پہلا پہلا نانک فکے بولیے تن من فکہ ہوئے فکو فکہ صدیے فکے فکیں سوئے فکہ درگے سٹیے موتھکاں فکے پائے فکہ مو رکھ آنکھیں پاناں لے سجائے صاحب شریگرنانک دیو جی مہاراہیدہ بیسویں پاڑی دینال اچارن کیتا ہویا اے پامن پویتر پہلا سلوک جس دی صدگر دیو جی مہاراہیدہ فرمان ہے کہ جو زمان نل ایسے بول بول دا ہے جنہاں مچھ رس نہیں سواد نہیں مٹھاس نہیں بلکہ اتنے فکے کہ سنن والا بھی فکہ ہو جائے او دی طبیعت دیچ بھی بدمزگی پیدا ہو جائے اور بول کے خود بھی فکہ ہو جائے او دی اپنے آپ دیچ بھی بدمزگی پیدا ہو جائے تو سیبک نے نانک فکے بولیے تان من فکہ ہوئے یہ جو گل آکھی ہے کہ تان من فکہ ہوئے فکے بولنا پہلے تے من دیچ بیرسی پیدا ہوں دیے تے من دی اس بیرسی دا تن دیتے پرباہو پہندے تن دیچ ترہ ترہ دے روگ اتپن ہو جائے دینے اس من اکھ دے جیدی زبان دیچ فکے آئی ہے او دا اثر من تے ہے پھر اس دا اثر تن تے ہے نانک فکے بولیے تان من فکہ ہوئے فکو فکہ صدی ہے فکہ ہے فکیس ہوئے پھر ہور بھی گل ہے اس طرح دا جو رکھا بولن والا ہے فکہ بولن والا ہے آخرے جگت دیچ بھی ایک گل پر چل تو جائندی ہے یہ بندہ بہت فکہ ہے یہ منوک بہت رکھا ہے رکھا بول دا ہے اور اس دی سمچے جگت دیچ جڑی چرچا ہوں دی ہے فکہ ہے فکیس ہوئے او دی شعبہ بھی فکی بھاؤ اس دی شعبہ دیچ راس نہیں او دا نام لوکی بیرسے ڈھنگنا لیندے نے کیوں کہ او جتنے بول بولدہ ہے او دیچ کوئی مٹھاس نہیں او دیچ کوئی سواد نہیں رسنا پری پورن پرماتمہ نے جڑی دیتی ہے اور اس دا جو نام سڑے دیش دیچ رکھیا گیا رسنا رس دی کھان سواد دی کھان دراصل ایسا ہی نہیں کہ رسنا بھوژن دا سواد مان دی ہے رسنا اپنے بولانال رس وندوی سگ دی ہے رس لیویر سگ دی ہے رسنا دیچ خود بھی رس ہے انہوں بھوژن یا ہور سوادشت پدارت بار دے رس دین یہ کوئی لازمی نہیں رسنا دیچ سویم بھی رس ہے بڑا باری سواد ہے اگر اے مٹھا بولے تو سواد ہے رسنا رسنال بھر جان دی ہے اگر اے ایسا بولے کہ لوگان دے دل دماغ سیتل ہو جان شانت ہو جان تو اس بول دیچ بڑا سواد ہے زبان دیچ ایک بولے ہویا بول اگلے نو گرما دیندہ ہے تو ایک بول جے اگلے دی طبیعت دیچ گرمی پیدا کر دیندہ ہے ایک بول اگلے نو شانت بھی کر سکتا ہے بولان دیچ بڑی برکت ہے بڑی ستے ہے پر منکھ نو اپنی زبان سہی ڈھنگ دے نال ورطن دی جا چاہے تو میرے پادشاہ کے اندھنے جو رسنا نال پھکا بول رہے ہیں انہیں اپنی رسنا دا سہی استعمال نہیں کی تا اور اس طرح دے بندے دے من دیچ بھی بڑی پھکی آئی ہون دیئے او دا تن بھی اس طرح پر بھاوت ہون دے اس طرح دے منکھ دی چرچا بھی جگت دیچ اے ہو جاندی ہے بھی یہ تے فکا ہے فکا ہے او دی کوئی رسدائیت شوبہ نہیں بندی فکا درگے سٹیے مو تھکاں فکے پا ہے فکا جیڑا بولن والا ہے او درگا دیچی پروان نہیں سٹ دیتا جاند ہے بھاو اسنو جنم مرن دے چکر دیچ پا دیتا جاند ہے او پربونو کبول نہیں پھر صاحب کے اندر فکا مورک آکی ہے پانا لہے سجائے فکا تے واسط وقت مورچت ہے بہوش ہے ایسا بول دا ہے اگلے نو فکا کر دا ہے سویم فکا ہون دا ہے اس طرح بولن کر کے کئی دفعہ یہ جگت دیچ بیزت ہون دا ہے یہ سر تے جتیاں کھان دا ہے اور درگا دیچ بھی دکھ بھوگ دا ہے تو مولگل اس شبت دیچ گرنانک دیو جی مہاراج فرمان کر دے نے کہ زبان دا صحیح استعمال چاہی دے جیون سا ڈے کھول ہے تے جیون دیچ یہ رسنا بڑی عظیم ہے بڑی مہان ہے اگر اس دی ورتوں صحیح نہ ہوئی اس دا استعمال صحیح نہ ہویا تو جیون زائی چلا جاند ہے رائے گاں چلا جاند ہے دوسرا سلوک اندروں جھوٹے پیج باہر دنیا اندر فیل اندروں تے جھوٹا ہے پر پیج باہر باروں عزت بنائی ہوئی ہے اس نے باروں اپنی پیج رکھی ہوئی ہے دنیا اندر فیل تے دنیا دیچ اس ڈھانگنال فیلاو بھی فیلایا ہویا اس نے اپنی عزت دا جد کے اے اندروں جھوٹا ہے منوک دو رنگی ہو سگدہ ہے اندر کچھ اور تے باہر کچھ اور پشو جگت اندروں باروں ایک ہے لیکن آم منوک اندر کچھ اور ہو سگدہ ہے باہر کچھ اور ہو سگدہ ہے اس واجتے منوک جتنا منوک تو دھوکہ کھاندہ ہے منوک اتنا پشوما تو دھوکہ نہیں کھاندہ کیوں پشو تے اندروں باروں ایک نہیں پر منوک اندروں باروں ایک نہیں ہے ماراج کے اندر اندر تے جھوٹ ہے پر بار عزت مان مریادہ بنائی ہوئی ہے اور بڑا عزت دا پھیلاو کیتا ہوئے اٹھ سٹھ تیرت جے ناوے اترے ناہی میل ایسا منوک جے اندروں جھوٹ ہے تے باروں ہی عزت دا پرگٹاوے ہے جے اٹھ آٹھ تیرتان داوی اشنان کرے تا اٹھ سٹھ تیرت بھی اس دی من دی جھوٹ نو اتارن دیچ اصفل ہونگے وہ دے من دی میل نو دھو نہیں سکنگے کیونکہ عام ایسی منو ہوتا ہے کہ تیرتان دے اشنان دے نال میل لے جان دیئے صاحب گروہ نانک دیب جی ماراج دا فرمان اٹھ سٹھ تیرت جے ناوے اترے ناہی میل پر اس تو بلٹ دوسرے پاسے جن پٹ اندر باہر گدڑ تے بھلے سنسار جو باروں تے گودڑی ریچنے ریشم اندر ہے اندر سچ ہے اندر مٹھاس ہے پٹ اندر کو ملتا ہے لیکن باروں ایویں دکھاؤ ماتر رکھا پڑ پر تیت ہوں دے کسی نال سانج نہیں کسی نال بولنا نہیں خاموش اکانت اک پاسے بیٹھے نے اس طرح دے منوکھ نو عام دنیا دار کہے دن دے بڑا رکھا ہے کسی نال سانج نہیں بناندہ بڑا پھکا ہے کسی نال جڑدہ نہیں پر کون دسے جد کوئی اپنے آپ دے نال جڑ جاندہ ہے مشکل ہے اس دی کدھرے جگت دے نال سانج جڑے ہے کیونکہ جگت جس دھنگ نال جی رہے آندا ہے اس دھنگ نال اس دی سانج جڑ دی نہیں اور وہ اپنے آپ دے اندر چلا جاندہ ہے اور اتنا اندر چلا جاندہ ہے اتنی گہرائی دے چلا جاندہ ہے کہ عام سنسار او دے اندر جاتی بھی نہیں مار سکدہ تو پاتشاہ کے اندنے اندر تے او ریشم دی طرح کومل ہے جن پٹ اندر پر باہر گدڑ باروں گودڑی ہے اندروں کوملتا ہے باروں کو ٹھوڑتا دکھائی دیندہ ہے اندر مٹھاس ہے باروں فکاپن دکھائی دیندہ ہے پرتیت ہوندہ ہے وہ واسط وقت فکا ہے نہیں پر ایسا محسوس ہوندہ ہے رکھاپن محسوس ہوندہ ہے مہاراج کے اندن تے بھلے سنسار سنسار دے چھے اے بھلے نے اندر تے بڑی کٹھوڑتا ہے تے باروں بڑی کوملتا دا پرکٹھا ہوا اندر تے بڑا انرث ہے پر بڑی مان مریادہ بنائی ہوئی ہے اندر تے بڑی کٹھوڑتا ہے جو اندروں تے ریشم دی تران کولے نے کومل نے پر باروں گدھر دی تران رکھے نے جن پٹ اندر باہر گدھر تے بھلے سنسار تن نیو لگا رب سیتی دیکھنے ویچار جے غور نال دیکھی ہے تے او اندروں پربو نال جڑے ہیں اگال پرکھ نال جڑے ہیں اور اندر ایک ویچار چل دیئے کی دیکھنے ویچار دیکھن دی ویچار چل دیئے پرماتمانال پیار پایا ہوئے اور انہوں دیکھن دی ویچار پہ چل دیئے دیکھن دی سوچنی پہ چل دیئے چنزن چل رہے ہیں یاد چل رہی ہے تاکہ اسننو ساکشات ویک سکیے محسوس کر سکیے ایسے جڑے پرشنے مہاراج کے دنے رنگ ہسے رنگ رووے چپ بھی کر جائے انہوں دے ہاسے دیچ بھی کوملتا ہے مدھرتا ہے مٹھاس ہے رنگ رووے پر انہوں دے رون دیچ بھی کوملتا ہے مٹھاس ہے مدھرتا ہے آم بندے دا ہاسا بھی کٹھور ہو سکتا ہے اتھیک ترکھڑی ہو سکتی ہے ہاسے دیچ کٹھور تا ہاں چل دا ہو یا منوک ٹھوکر کھا کے کدھرے گر گیا ہے تے اسی ہس پہیاں اے ہاسا کٹھور ہس کسی دے گھرنو کوئی کلنک لگ گیا ہے داغ لگ گیا ہے دیوالیا ہو گیا ہے نقصان ہو گیا ہے اسی ہس پہیاں تو سڑھا ہاسا کسی دے نقصان تے کھڑا ہے سڑھا ہاسا کسی دی کمزوری تے کھڑا ہے سڑھا ہاسا کسی دی بیستی تے کھڑا ہے سڑھا ہاسا تائیم اتپن ہو گیا ہے کہ چل دا ہو یا منوک گر ہے کسی دی پگ لے گئی ہے کھڑ کھڑا کے ہس پہیاں اے ہاسا بڑا کٹھور ہے اور اس ہاسے تو چوٹ پہنچ دیے زخم پہنچ دیے رنگ رووے رونا بھی اپنے آپ دیچ پری پورن پرماتما دی ایک بہت بڑی دین ہے اس رونا نال اندر دے بڑے غبار نکل جاندے ہیں لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رو کے بندہ اپنے اندر بڑے بھاری غبار پالوے ہیں رونا بھی دو تراند ہے یہ ہسنا دو تراند ہے ہاسے دیچ کو ملتا ہسے ہے ایک بھگتوی پر کیوں ہسے ہے بہت باریک چنتن جنا لوکہ نے ہسے دا کیتا ہے ہاسا اکثر کمزوری تے ہی آوے گا مہان تے نہیں آسکتا کہ فلانا بندہ تے فلانے تے ہس پہ ہے کتہ یہ سنن دیچ نہیں آیا کہ فلانا منک فلانے تے رویا ہے فلانا منک تے فلانی کٹنا دیکھ کے ہس پہ ہے ہاسا کمزوری تے ہی آوے گا اس واسطے جتے مزاک بازی چل دی ہے مسخراپن چل دا ہے تو مزاک دے چلی جتنے چل تک اسی دوسرے نو نیمہ نہ ثابت کریے ہاسا نہیں سکا گے ہاسا تے تاں پیدا ہوئے گا کہ دوسرے نو نیمہ کریے اگر او مہان اسے طریقے نال بڑیا ہی رہا تے اسنو نیمہ نہ کر سکے تو ہاسا تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہاسی ادھوں ہی پیدا ہوندی ہے جد کسے نو چھوٹا کریے یا کوئی چھوٹا ہوئے تو اتھی سوال پیدا ہوندی ہے جد ہاسا بلکل چھوٹے پنھتے ہی آوندی ہے کمزوری تے ہی آوندی ہے تو مہان پرش کیوں ہستے نہیں او کس تے ہستے نہیں او کسے دی کمزوری تے نہیں ہستے او اپنی کمزوری تے ہستے نہیں او کسے دے اوگنا نو ویک کے نہیں ہستے او اپنے اندر کسے خامی نو ویک کے ہستے نہیں او کسے دے گرن تے نہیں ہستے آج تک جو زندگی دیچ آپ گرے ان دن تھاں تھاں تھے انہوں یاد کر کے ہس پہندے نے اسے نوی بابا فرید نے کہے کالے میڈے کپڑے کالا میڈا ویش گنہی بھریا میں پھر آن لوگ کہیں درویش دنیا تے میں نو درویش کہیں دیئے پر میں درویش نہیں آن میں تھی اوگنا نال بھریا ہویا ایک پیچان ہے اس ست پرشتی کہ جد وہ آتم چنتن کرے گا چنتن کردہ کردیاں گیرائی دیچ جائے گا ہسے گا لازمید ہسے گا کیونکہ پہلے پہلے تے اوپر آگنی نے جو مہاپورشنو دکھائی دینے نے اسے نوی گروہ رامداز جی مہاراج نے فرمان کیتا ہے ہار جن گن گاوت ہسے ہریدہ جن پربودے گن گاندیاں گاندیاں ہس پے آ پربودے ہسے آ نہیں پربودے گن گاندیاں گاندیاں اپنے آگن دکھائی دیتے پربودے گن تھے ایسا درپن ہے اسے اپنے آگن دکھائی دینے لگ پہندے نے اور اسے کرکے مہاپورشن ہس پہند ہے جگت مین کے آگ دائے تو میں کیا میں اپنے آپ نے کی سمجھنا تے واسطک دیچ میں کیاں جد اسنو اپنے آگن دکھائی دینے تو مستی دیچ ہس پہند ہے اس ہسے دیچ بھی کوملتا ہے مدھ أوتا ہے آپ منوک جد رون دے ہیں کسی مٹر دے بھی چھوڑے چ پتر دیو چھوڑیش، پروار دیو چھوڑیش دھن سمپدا دیو چھوڑیش یہ جا رونہ ہے یہ دی اپنی قیمت ہے اپنا مل ہے پر بھگت بھی روندے نے پرماتما دیو چھوڑیش ایشور دیو چھوڑیش ایشور چونکہ امل ہے ایسے مہا پرشاں دا رونہ بڑا بیش قیمت ہے امل ہے اور انہاں دا ایک ایک ہن جو اس تھے ہزارہ ہیرے موتی قربان کیتے جا سکتے ہیں او ہنجو نہیں او تے موتی نہیں او ہنجو نہیں او تے ایسے دریانیں جو سارا غبار اندر دا دھو دیں دیں ساری محل نو اندر دھو دیں دیں اسے نو اندلال نکے ہے دو چشم من کے دریائے عظیم الشان اے گویا زہر اشکم بود شادابیے سرباغ باغ این جا آپ کہیں دیں میری دو اکھاں چو نکلے ہوئے دو ہنجو عظیم الشان دریانیں میری ہردے دی دھرتی نو سرسبز کر گئے نے تے صرف میں نو انہیں سبزازار نہیں بنایا انہ دریانوانال تے ہزارانوں سبزازار بنایا جا سکتا ہے بیشتر نو سبزازار بنایا جا سکتا ہے اے ایسے دریانیں تو سہب کے اندنے مہاپرش روندیوی نے پر انہ دے روندیو چوی بڑی قیمت ہے بڑا مل ہے بڑی مدرتا ہے اور اسے ہی مٹھاس تے کوملتانو لے کے کدی او چپوی ہو جاندنے انہ دی خاموشی دیچوی رس ہے انہ دے روندیچوی رس ہے انہ دے ہاسے دیچوی رس ہے جدکہ عام بندے دے ہاسے دیچوی کٹھورتا ہے رونے دیچوی کٹھورتا ہے اور خاموشی دیچوی میلاپن ہے کٹھورتا ہے رنگ ہسے رنگ رووے چپو بھی کر جائے پرواہ نہ ہی کسے کےری باج سچے نہ بے پرواہ سدا رنگ ہر کے جانکو پاک سوامی اس طرح دے پرش بے پرواہ نے پرواہ نہیں کسے دی مطحاج نہیں کسے دی ہاں اگر پرواہ ہے تو سچے نام دی پرواہ ضرور ہے اس دے ہو اپنے آپنوں مطحاج ضرور مندے نے پرواہ نہ ہی کسے کےری باج سچے نہ ہے بینا پرواہتما تو اس دے نام تو یہ پرواہ کسے دی بھی نہیں کر دے دروات اوپر کھرچ منگا جبے دے تا کھائے اس طرح دے جڑے مہا پرشن ہیں وہ ہر وقت پربو دے در تے ہی نے وہ جتے بھی بیٹھے نے وہ دے در تے ہی نے کیونکہ اس دے یاد دے چنے اس دے چندن دے چنے اور اوپرماعتما جدوں بھی دیندہ ہے اور جیسا بھی دیندہ ہے اوکھان دینے اور اسے تو ہی منگ دینے مہاراج کے اندنے دیبان ایکو کلم ایکا ہمہ تمہ میل درگا اکی ہے اور کوئی نہیں اور جیبان دا لیکھا جوکھا کرن والی کلم بھی اکی ہے بُتھیریان نہیں اُتھے ہمہ تمہ میل سڑھا تے تھوڑھا چنگے تے مارے سارے جیمان دا میل ہوندہ ہے بھاو لیکھا ہوندہ ہے اس دے دربار دے چھ در لے لیکھا پیڑ چھٹے نان کا جیوں دے مہاراج کے اندنے مارے منکھ آگنے ہارے انج پیڑے جاندے نے جیمیں کولو دے چھ تل تے جیمیں تلاندہ تیل پیڑ کے کڑ دے دے ہو بہو اس طرح دے منکھ دکھاندے کولو دے چھ پھستے نے اور پیڑے جاندے نے تڑپ دے نے روندے نے کرلاندے نے کدھی بغور مطالعہ کری اس طریقے نال دکھ ہی کولو ہے اور دکھ دے چھ وہی پیندے نے جو اوگن ہارے نے اور روز روز منکھ اس کولو دے چھ پیڑے جا رہے ہیں جنم در جنم جنم در جنم تی شاید ہوند عادت بھی بن گئی ہے کولو دے چھ اپنے آپنوں پیان دی منکھ نے اپنے دکھ بھی بڑے سنجو کے رکھے نے اہی کارن ہے کہ جد کسی نال دکھان دی چرچہ کردہ ہے بڑی بڑا دھاکے کردہ ہے جیسے کہ کوئی گنوان اپنے گنان دی چرچہ کردہ ہے کئی دفعہ بڑی بڑا دھاکے کردہ ہے جد کوئی حکمران اپنی ستا دی گل کردہ ہے بڑی بڑا دھاکے گل کردہ ہے ہو بہو کوئی دکھ ہی منکھ اپنے دکھان دی گل کردہ ہے بڑی بڑا دھاکے کردہ ہے کیوں کہ دکھ ہی منوک دیتی دولت ہی دکھ ہے اس تو علاوہ تو اس دی کوئی دولت ہی نہیں اگل وکری ہے کہ انہوں صرف زکامدائی روگ ہوئے پر وہ کینسر تو تھلے گل نہ کرے کیونکہ اس تو بینہ اس دا اہنکار پرگٹ نہیں ہو سکتا چھوٹی بیماری ہے تو اہنکار بھی چھوٹا ہے اور ایک اتنا بھینکر مانسک روگ ہے کہ منوک اپنے اہنکار دی تعمیر کرے دکھاں دے آسرے تھے روگاں دے آسرے تھے بھی تینوں تے معمولی جیاں روگ ہے منو بہت بڑا روگ ہے تینوں تے تھوڑے موڑے دکھنے پر میں تے بھینکر دکھیاں اس طریقے نال کئی منوکہ نے اپنے دکھ بھی بڑے بھینکر ڈھنگ نال سنجو کے رکھے نے اور بڑے سواد نال اپنے دکھاں دی چرچا کردے نے دکھاں دا ایک اولو اس دے چھے منوک پیڑیا جاندے کون جے دے کل اوگن نے جے دے کل کمزوریاں نے جے دے کل رکھاپن ہے جے دے کل کٹھورتا ہے پر جس دے کل مدھورتا ہے صاحب کے دنوں دے بولانچ مٹھاس او دی درشتی دے چھ مٹھاس او تے اندروں ریشم جیسا ہے باروں ہی صرف کٹھور دکھائی دیندہ ہے اور اوپرہو دی درگاہ دے چھ کابلے قبول ہے پروان ہے پاوڑی آپے ہی کرنا کیوں کل آپے ہی تے دھاری ہے کرنا کیوں اس کرتے پرکھنے آپ ہی جگت دہ کرنا کیتا ہے آپ ہی بنایا ہے کل آپے ہی تے دھاری ہے تے جیوان دی چھ آپ ہی اس نے کلا پا دیتی ہے کڑی کلا جند دی کلا اے ہی کلا ہے ساری ساجنا کر کے تے او دی چھ جند پا دینای ہے جند اس دی ایک مہان کلا ہے ایک شکتی ہے مہناج کے دن کرتا بھی او آپ ہے سوارن والا بھی او آپ ہے شنگارن والا بھی او آپ ہے دیکھے کیتا آپنا دھر کچھی پکی ساری ہے مہناج کے دن اپنا کیتا اوہ بڑے سونے ڈھنگنال ویکھدہ بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس دی نگاہ تو کوئی چیز اوجل ہے مہناج کے دن نہیں دیکھے کیتا آپنا اس نے جو اپنا یہ سب کچھ بنایا ہے اپنی نگاہ دے ہیٹ رکھے ہے اور ایسا بھی نہیں کہ کدی وہ ویکھدہ ہوئے تیر کدی نہ ویکھدہ ہوئے جدو نہ ویکھدہ ہوئے وہ دو پھر جیو جتنا انرث کرنا اچان کر لیں کیونکہ نہیں پیا ویکھدہ عام کہا ہوتا ہے اسلامی دنیا خدا ہر وقت دیکھتا ہے پرماعتما تیر ہر وقت دیکھتا ہے عیشور تیر ہر وقت دیکھتا ہے اگر اوہ بھی کسی وقت دیکھتا ہے تھی کسی وقت نہیں دیکھنا پھر تھی بندے نو کھل مل گئی جتنا انارث کرنا کرو جتنا دوراچار کرنا کرو جتنا جبر کرنا کرو پر نہیں وہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں اس واسطے جگت دے رہکبری پرش جیوانوں چیتاونی دین دینے کہ کرم کریں سنبھال کے کرنیں کیونکہ تیرے سارے کرم اس دی دریشتی دے وچنے تو سارے دا سارا او دی نگاہ دے چاہیں سمو برہمند دیکھے کی تا آپنا دھر کچی پکی ساریے چنگے تے مارے کچے تے پکے سارے دی او سار لیند ہے سارے دی او سنبھال کرد ہے ایسا نہیں کچے دی سار ہے تے پکے دی نہیں پکے دی ہے تے کچے دی نہیں پکا پھل جی دی چا راس ہے پکا پھل سوا دی ہوند ہے کچا کورا کسی لاؤن دے جد بھی کسی دی زنگی دیچ کورتن دیکھو دکھ دیکھو کٹہورتہ دیکھو بس اینہ نو کہنا پیندائے اے تے کچے نے جھڑ جھڑ پیندے کچے برہی جننا کار نہ آئی کچ پنا اے کچے آئی جیون دے بہو پکھی ہو سکتی ہے کچی بنیاد تے پکے محل تعمیر نہیں کیتے جا سکتے کچے گھڑے دیچ پانی لمبے سمیں تک نہیں رکھے آ جا سکتا بابا فرید بھی ایسا کہنے کچے بھانڈے رکھیے کچے رکتا ہی نیر بابا فرید جی کتنی چر تک کچے بھانڈے دیچ پانی رکھے آ جائے آخر ایک دم بھانڈا ٹوٹ جائے گا اور اسی طریقے نال کچے مطر کچے سجن جنہ دے اندر کوئی مٹھاس نہیں کوئی کوملتہ نہیں اے قابل اعتبار نہیں ہے صاحب کے اندرے جگت دیچ دیکھنے ہیں جیو کچھ کچے نہیں کچھ پکے نہیں اس طرح جیسے پکھا پھل مٹھا ہوں دے کچھا کورا تے کسیلہ ہوں دے جو بھی پھکا بول رہے ہیں چونکہ اس پاوڑی دے نال مول سلوک صاحب گرنانیو دیو جی مہاراج نے اے ہی جوڑے نے جو بھی پھکا بول رہے ہیں جس دے ہردے دیچ کٹھوڑتا ہے بس او کچھا ہے جو بھی مٹھا بول رہے ہیں جس دے ہردے دیچ مٹھاس ہے اے او پھل ہے جو پکا ہے پر کچھے تے پکے اے پھل پرماتما دی نگاہ دے تھل لینے او ساریاں دی سار لیند ہے کدھرے کچھا اس بھولے کچھے چنا پہ جائے میں تے کچھے آئی ونڈ نہیں ہے میں تے پھکا پنڈ ونڈ آنگا میں تے کوڑا پنڈ ونڈ آنگا میرے ہوتے کیڑی نگاہ ہے پر نہیں او مالی ایسا ہے خبر کرتا ہے پت پات ڈالی او مالی ایسا ہے کہ ہر پھل ہر پتے اور ہر پھل بھی سنبھال کرتا ہے کچھ بھی اس دی نظرہ تو اولے نہیں ہیں مہاراج اگاں چل کے کہندے نے جو آیا سوچل سے سب کوئی آئی واری ہے مہاراج کہندے نے ایک نیم اٹل ہے جو جگت دچ آیا ہے وہ جائے گا جو سواس اسی اندر لے رہے ہیں وہ بارکڈانگ ہے ایشوردانیم ربی نیم سواسدہ آنا جانا اس گلدہ پرتیق ہے جیوندہ آمنا تے جامنا ہے مہاراج کہندے نے اپنی اپنی واری لگی ہوئی ہے سب دی جو آیا سوچل سے سب کوئی آئی واری ہے جس کے جی پران ہے کیوں صاحب منوں میں ساری ہے مہاراج کہندے نے جس جی دے اندر پران چل دے پہنے اور جتنی دیر تک چل دے پہنے وہ بھلاوے کیوں ہر سواستے نال اسنو یاد کرے مہاراج دی بانی دم دم صدا سمالدہ دم نہ برثا جائے دم دم دچ اسنو یاد کر تیرا کوئی دم بھی ویارتھ نہیں جانا چاہی دا بھائی سا بھائی نندلال کہندے نے وائے بر نفسے کے بےہودا گویست الغیاز از غفلتے ما الغیاز جیڑا دم اے پرماتمہ تیری یاد تو بنا لنگ جاندہ ہے مینو بہت افسوس ہوندہ ہے مینو بہت دکھ ہوندہ ہے آخر میرے کل زندگی پونجی تے دماندی ہے تے اے پونجی ایمیں چلی گئی زایا چلی گئی اسے نویں زفر نامے دی بانی دی راہی گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج اورنگ زیبنو اپدیش کردینے لبا لبکم دم با دم نو شکن غمیں دو حرد و عالم فرام او شکن جی دو جہانہ دے غم تو دور کرنا چاہنا ہے تو دما دے پیالیاں دے پرماتمہ دا نام بھر لے اس دی یاد بھر لے تو صحیبکن نے جس جی دے اندر پران چل رہے نے سواس چل رہے نے اکوھی سواس اس دی یاد تو بنا نہیں لگنا چاہید Birda اکوھی سواس مٹھے بولان تو بنا نہیں لگنا چاہید اکوھی سواس اس دی مستی تو بنا نہیں ہونا چاہید جس کے جی پران ہے کیوں صاحب منو مساریے آپنا ہتھی آپنا آپے ہی کاج سواریے ای جو نام جپن دا کم ہے ای جو بندگی کرن دا کم ہے ای جو زندگی سوارن دا کم ہے ایک کسے دوسرے تینا سٹنی دوسرا نہیں کر سکتا ایک کم او ہے جو تینا آپ ہی کرنا پہے گا ایک کم نجی ہے باقی انیکہ ایسے کم نے دوجہ کر سکتے ہیں اپنا ہردہ تینا آپ ہی شد کرنا پہے گا ہو سکتا ہے تیرے کپڑے دھو بھی دھو دے وے تیرے بھانڈے مہری مانج دے وے تیرا مکان کوئی نوکر صاف کر دے وے تیرا دل یہ تیتوں آپ صاف کرنا ہوگا ہردے دی صفائی تی تین سویم جو ہے کرنی پہے گی اپنا ہتھی آپنا آپے ہی کاج سواری ہے عام ایک مغالقہ پہے جاند ہے کہ ہزارہ ترہ دے کم جیسی دوسرے کل کروا لیں دے شاید ایسا ہی ہوگے بندگی بھی سڑھی تھا تی کوئی ہور کر لیں تو بڑا جپ چل دا ہے دھندہ چل رہے جپ دی دنیا لے اتنے پیسے لے تی میری تھاں تی مالا پھیر دیں ہم نے یگ کر دیں پاٹھ کر دیں دھرم نہیں چل رہے دھرم دی دنیا جب بہت بڑا بپار چل رہے دھرم نہیں چل رہے دھرم دی دنیا جب بہت بڑا دھندہ چل رہے صدگر نے صاف کہہ دیتا ہے آپنا ہتھی آپنا آپے ہی کاج سواری ہے یہ جیڑا تیرا کم ہے بلکل اتنا نجی ہے کہ تی نو خود ہی کرنا پہے گا جیسے کسے نو بکھ لگی ہے تی آنکھیں بوجن توں کھا لے کیونکہ میری بکھ مٹ جائے ایسا نہیں ہو سکتا تی انہوں خود کھانا پہے گا بوجن خود کھائیں گا بکھ مٹے گی پانی خود پیئیں گا پیاس مٹے گی نام خود جپیں گا جیون سفل ہوئے گا یاترہ سفل ہوئے گی اس واسطے ماراج کے دن مطاں کسے بلے کچھ پہ جائیں کہ میری تھانتے کوئی ہور جب کر لگے ہون کر لگے یگ کر لگے پاٹھ کر لگے پوجا کر لگے تیر تھاندہ رٹن کر لگے نہیں دھندے والی برطی نے اس طرح دے دھرم دی دنیا نو دھندے دی روپ ریکھا دے دیتی ہے جدکہ ساہیوکنن نہیں آپنا ہتھی آپنا آپے ہی کاج سواری ہے